آج سمن میں آگئی ہوگی آج کے سبق میں میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کون ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے سورج کو بنایا اور آسمان کو بنایا غرض یہ کہ اس کی بنائی ہوئی چیز اتنی ہے کہ ہم ان کو شمال نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے یہ تمام کام کسی کو اپنے ساتھ ملا کر نہیں کیے ہیں بلکہ خود بخود کیے ہیں تنہیں تنہا کیے ہیں آسمان کو بنانے کے لیے اللہ کا کوئی ساجی نہیں تھا زمین کو بچھانے کے لیے اللہ کا کوئی ساجی نہیں تھا آسمان میں سورج کو سجانے کے لیے چاند کو سجانے کے لیے ستاروں کو سجانے کے لیے اللہ کا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں تھا اللہ نے یہ تمام کام تنہے تنہا کیے ہیں اور آج بھی اللہ رب العزت جو کام بھی کرتا ہے تنہے تنہا کرتا ہے اس طرح اللہ رب العزت اپنے کاموں کے کرنے میں تنہے تنہا ہے اسی طرح وہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تنہے تنہا ہے اس کی ذات ایک ہے مگر اس کی صفات انیک ہیں اللہ احد اللہ ایک ہے نہ اس کے کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ ازل سے ہے اور ابتک رہے گا اس کی نہ کوئی ابتداء ہے نہ کوئی انتہا ہے وہ کب سے ہے اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ ہر مسلمان کا یقین ہے اعتقاد ہے مگر اللہ رب العزت کسی بھی چیز میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے آپ غور کیجئے آپ دیکھنے میں اپنے آنکھوں کے محتاج سننے کے لئے اپنے کانوں کے محتاج پکڑنے کے لئے اپنے ہاتھوں کے محتاج چلنے کے لئے اپنے پاؤں کے محتاج اور ان تمام چیزوں کو چلانے کے لئے جو طاقت اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے وہ روح کی طاقت ہے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں دیکھنے کے لئے آنکھیں نہ دی جاتی سننے کے لئے کان نہ دی جاتے پکڑنے کے لئے ہاتھ نہ دی جاتے تنہے تنہا ہماری یہ روح سارا کام کرتی لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو محتاج بنایا ہے آپ دیکھو گے تو آنکھوں کی ضرورت پڑے گی آپ سنو گے تو کانوں کی ضرورت پڑے گی آپ سنو گے تو ناک کی ضرورت پڑے گی اور یہ روح جو سپر پاور طاقت ہے انسان کے اندر یہ بھی محتاج ہے جب یہ بدن سے نکل جاتی ہے تو سارا جسم جو متحرک تھا اپنے کام میں لگا ہوا تھا وہ بلکل سست ہو جاتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے وہ اپنے کاموں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے دیکھنا سننا پکڑنا چلنا یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ہماری طرح دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج نہیں ہے سننے کے لیے کانوں کی محتاج نہیں ہے پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی محتاج نہیں ہے چلنے کے لیے یہ پاؤں کی محتاج نہیں ہے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بلکل پاک اور صاف ہے اس لیے کہ ہمارا اعتقاد ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اس کے محتاج نہ ہونے کا تقاضی یہ تھا کہ انسانوں کی طرح اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہ پڑے سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہ پڑے سونگنے کے لیے ناک کی ضرورت نہ پڑے پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت نہ پڑے اور ایسا ہی ہے اللہ کو یہ تمام کام کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑے